اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علیہ رسول کریم اما با جیسا کہ اس سے پہلے ان چیزوں کا ذکر ہو چکا کہ ہمارا امام کیسا ہو اور ہمارا مقتدی کیسا ہو امام کیسا ہو مقتدی کیسا ہو یہ چیزیں اس سے پہلے ذکر ہو چکی آج کچھ چیزیں میں اپنے ائمہ حضرات اپنے حتیب حضرات اپنے امام مسجد حضرات سے گزارشات لے کر حاضر ہوں تو ہم اس کو انوان دیں گے کہ امام جو امامت کروا رہا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے ابن امیر الحجاج رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب المدخل کے اندر پندرہ چیزیں ایسی ذکر کی ہیں جو امام کی صفات ہونی چاہیے انہیں سے پہلی چیز کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھا رہا ہو اللہ کی رضا کے لیے وہ امامت کروا رہا ہو اس امامت کے ذریعے کوئی تعریف کوئی دنیاوی راحت کوئی ممتاز حصیت حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہو بلکہ مقصود کیا ہو کہ مجھے ان لوگوں نے خدنت مقرر کر دیا اللہ کر لے کہ اللہ میری نماز کو بھی قبول کر لے اور ان لوگوں کی نماز کو بھی قبول کر لے اور وہاں پر کوئی اور مقصد اس کا بالکل بھی نہ ہو دوسری چیز ذکر تو انہیں نے پندرہ کی ہیں میں یہاں پر چھ سف ذکر کرنا چاہتا ہوں دوسری چیز یہ کہ اگر اس کے مقتدی اس سے تن ہوں تو وہ مسلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں یہ یاد رکھئے جو پیچھے مقتدی ہیں نماز پڑھنے والے ہیں اہل مولا کمیونٹی والے شہر والے وہ لوگ اس سے تن ہوں کسی شریع عذر کی وجہ سے شریع عذر کیا ہے کہ اس شخص کی قرار ٹھیک نہیں ہے وہ ایسا مجہون قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں مفاہین بدل جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی دیفینٹری تو پھر ایسے شخص کو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے ایک ہم صحیح قاری صاحب کو لے کر آ رہے ہیں ہم ایک عالم کو لے کر آ رہے ہیں جو جس کی قرارت آپ سے بہتر ہے بہت اچھے ایسا کرنا چاہیے اور اس امام کو بھی زد پکڑ کے نہیں ہو جانا چاہیے کہ نہیں نہیں مجھے کون نکال سکتے میں دیکھتا ہوں اور پھر وہ لابی بنا لے اور چونکہ بکت کے کافی عرصے سے وہاں پر موجود تھا تو اس کے ہم نوابی بہت سے لوگ ہوں گے دوست بھی ہوں گے اس کی قدر کرنے والے بھی ہوں گے ان کے ساتھ پارٹی بازی کر کے لابی کر کے اور کھڑا ہو جائے ایسا نہ کرے شریف سے اس کے اندر موجود ہے اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک جس طرح گاڑی میں ڈرائیور ہوتا ہے اس کے اوپر پوری سوالیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے امام ان سب یہ اللہ کے سامنے نمائنگی کر رہا ہے اگر اس کو امامت سے اٹھائے جا رہے ہو تو شکر ادا کر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سے الگ کر دیا پتہ نہیں میری قبول ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی میری بہت سے اللہ نہ کرے ان لوگوں کی نماز بھی ضائع ہو رہی ہے تو اگر اس کے طرح کوئی شریف عذر پایا جاتا ہے تو بلکل الگ ہو جائے اور اگر شریف عذر کی بات کر رہا ہوں یہ نہ ہو کہ جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں جی نہیں جی اس جمعے میں جمعے کے اندر بساوقات بات ہو جاتی ہے اب کسی امام صاحب دے جمعے کے خطبے میں بات کر دی سود کے خلاف اب مالے میں ایک صاحب ایسے بھی رہتے تھے جو سودی کروبار کرتے تھے لینڈین کرتے تھے یا امام صاحب نے شریف پردے پر بات کر دی اور کچھ ایسی خواتین بھی تھی جو اب مارڈرن عظم کا شکار تھی تو ان کو یہ بات بڑی بری لگی اور انہوں نے اپنے خامدوں کو اکسا کر اور بھیج دیے جاؤ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کا کام ہے مولوی دکھے کام ہے اس کا کام تو نماز پران ہے یہ کن باتوں کے پیچھے لگا ہو رہے ایسی باتیں نہیں شریف عذر موجود ہے وہ قرآن ہو سکتی ہے وہ علم سے بے علمی ہو سکتی ہے نماز کے مسائل کا نہ جاننا ہو سکتا ہے اور جتنی چیزیں ہم نے دوسری ویڈیو کے اندر ذکر کر دی وہ معذوری ہے تو ان سلطوں کے اندر شریف عذر موجود ہیں اس سے بہتر شخص آپ کو ملتا ہے تو بالکل اس کو لے آئیے اور اس امام کو چاہیے اس امام کے لیے زیب یہ دیتا ہے اس کے لیے مناسب یہ کہ وہ خود ہی الگ ہو جائے اسی طرح سے امام کے لیے یہ بھی ضروری ہے ابن امیر الحجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ حفاظت اوقات کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ بتانے کیا تھا حافظ وعذر صلوات وصلاة الوصفہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو پھر خصوص درمیانی نماز کی تو جس طرح نمازوں کی حفاظت تو نمازوں کی حفاظت میں اس کے وقت کی حفاظت ہے پھر وقت کی حفاظت کے اندر ہم نے جو جماعت کا وقت مقرر کر دیا ہے اسی وقت نے پھر نماز کو پڑھایا جائے وقت مقرر کر دیا اثر کی نمازی پانچ بجے ادا ہوگی اب مقتدی بیچارے بیٹھے ہیں پانچ بج گئے پانچ بج کے ایک منٹ دو منٹ تی منٹ چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ ہوگے اب امام صاحب آ رہے ہیں چلیے کہیں سال میں ایک وقت ایسا ہو جائے کوئی بات نہیں وہ بھی انسان ہے اس کے ساتھ بھی آغزار ہے اس کے ساتھ بھی فیملی ہے اس کی بھی مجبوری ہیں مان دیا اور اگر ایسا نہیں ہے اور اگر اس کے محلے والے اچھے لوگ ہیں اچھے لوگوں سے مراد کہ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے اس کے مکان کا قرائے بھی دے رہے ہیں بجلی کا بل دے رہے ہیں گیز کا بل دے رہے ہیں اس کے قریانہ اس کے سبزی اس کے بچوں کا سکول اس کے میڈکیشن ہر ایک چیز کر رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کر رہے ہیں کوئی تقریم نہیں دے رہے ہیں ایسے مام کیلئے مناسب نہیں ادھر ادھر چلتا پھر مسجد کے اندر ہو پورا وقت تو اور مسجد کے ساتھ لوگوں کو جو محنت کرو اور ایسا نہیں ہے تو پھر مالے والے بھی یہ لانا کریں بھارت اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی کمیٹمنٹ کر دی ہے اس نے کہ میں نے پانچ وقت کی نماز پلانی دو وقت پر موجود ہو بہتر یہ ہے وقت سے پہلے مسلح پر بیٹھا ہو وہ لوگ آئیں تو جیسی وقت پورا ہو کھڑا ہو جائے نماز شروع کرتے تو اوقات کی حفاظت کرنے والا ہو بہت سی مساجد کے اندر صرف جھگرہ اس پر آتے رہتا ہے کہ امان صاحب بروقت نہیں آتے اور ہم ہر وقت آزار پیش کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت ایسا نہ کریں اپنے اندر ہم ہرے اندر وقت کی پابندی نہیں ہوگی نظم و ضبط نہیں ہوگا نظم و نسک نہیں ہوگا ہم دوسروں کو کس طرح اس کی طرف قائل کریں گے دوسروں کو کیسے زبان پورا کرنے کا حکم دیں گے دوسروں کو کیسے اوفو بالعقود معاملات کے اندر پورا اترنے کا کہیں گے جبکہ ہم خود اس معاملے کے اندر پورا اتر ہی نہیں رہے اسی طرح امام کے لیے چوتھی چیز کہ وہ مقتدیوں کو اپنے سے کم تر کم حیثیت نہ سمجھے ٹھیک ہے امام مقرر کر دیا اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کا علم زیادہ دیا احادیث کا علم آپ کو زیادہ دے دیا اب آپ کو انہوں نے اپنے لیے لے کر آگئے آپ کی عزت کر رہے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کوئی اسمان سے اترے ہیں آپ جبراہیل علیہ السلام آپ بھی انہی کی طرح انسان ہیں فرق اتنا ہے کہ آپ کو ساتھ نسبت لگی ہوئی یہ قرآن کی حدیث کی وہ آپ کی نہیں وہ اس نسبت کی لاج رکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو ظلیل کرتے پھریں اور ان کو اپنے سے حقیر یا کم تر سمجھیں بلکل ایسا نہ کسی محمد محمد حقیر کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس تو کلمہ ہے دنیا کی قیمتی ترین چیزیں جنت کا وارث ہے وہ وہ کیسے حقیر ہو سکتا ہے اسی طرح سے امام مسجد کی یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ مسجد میں قبلے کی سمت پر جو دیوار ہے اس پر کسی قسم کی آیات نہ لکھنے دے قبلے کی سمت والی دیوار پر زیب و آرائش نہ کرنے دے یہاں تو تو امام صاحب پہلے تقاضہ کرتے ہیں یہ محرات مزیدار نہیں ہے اس کے اوپر کیوں نہ مینہ کاری کا کام ہو جائے کوئی چونہ کاری کا کام ہو جائے یہ سامنے کی دیواروں پر احادیث لکھ کر لگا لیتے ہیں کچھ اور پینفلیکس لگا لیتے ہیں کیوں بھئی سامنے جو چیز ہوگی اللہ نہ کرے ہم کمزور ہیں ہماری نمازوں والے سامنے نظر پڑ گئی اور اس کے اندر مستغلق ہو گیا نماز کا اس کو علم ہی نہیں رکھت کا ہی نہیں پتا تو سامنے والی دیوار پر تحریرات کرنے سے مینہ کاری اور چونہ کاری اور پتہ نہیں کیا کیا اور قائلیں اور ایسی خوبصورتیاں کرنے کہ جس سے نمازی کی توجہ اللہ سے ہٹ سکتی ہے ایسے کام مسجد کے اندر امام نہ کرنے دے چہے جائے کہ خود تقاضہ کریں اور اگر ہوا ہوئے دیکھیں ہم دوسروں پہ تو تنقید کرتے ہیں دوسروں کو تو توبہ کا کہتے ہیں توبہ کا مفہوم بھی سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی کے حقوق ہے تو پہلے ان کے حقوق واپس کرو گے تب تمہاری توبہ قبول ہوگی بالفرص کسی مسجد کے اندر ایسا ہوا ہے تو ہٹا دیں اس کو کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے سب کی نماز خراب ہو رہی ہے مقتدیوں کی نماز خراب ہو رہی ہے کیا ضرورت ہے اس کی وجہ سے اس کو لگا کے ہم نے مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے اور چھٹی چیز وہ یہ کہ امام فرق نماز پڑھا دی اس کے بعد مسلح پر ہی در چپ کر رہے بیٹھانا رہے میرے الفاظ شاید تھوڑے سے سخت ہوں کیوں ہو سکتے ہیں وہ نماز وہ مسلح پر بیٹھے مثال دے دیتے ہیں مسجد کے اندر گھڑی نہیں ہے اور میں آگیا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے دوسرے شیر کے اندر موجود ہیں امام مسلح پر موجود ہیں میں بیٹھ کیا کہ شاید ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہو یا ایسا بھی ہو سکتے ہیں امام اپنے مسلح پر کھڑا ہو کے سنت نماز ادا کر رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے اور بلکل بہائی نہیں اس کے بلکل پیچھے کوئی دوسرا شخص کھڑا ہے وہ بھی اپنے نوافل ادا کر رہا ہے اور دونوں قیام کے اندر کھڑے ہیں اور میں یہ سمجھا کہ حضرت صاحب جماعت کروا رہے ہیں اور میں بھی آ کے پیچھے نیت کر کے کھڑا ہو گیا وہ اپنے نوافل پڑھ رہا ہے اور میں فرض کی نیت کر کے پیچھے کھڑا ہو تو کہاں یہ نماز ادا ہو گئی تو امام کو چاہیے کہ وہ اپنے نوافل سنن یہ چیزیں جو مسلح امامت ہے اس سے ہٹ کر کرے یا چلی یہ جگہ نہیں ملتی تو اس سے تھوڑا سا آگے چلا جائے تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اس فکت جماعت والی نماز نہیں پڑھا رہا اب یہ چیزوں کا جو دوسری ویڈیو میں ذکر کر چکا کہ لوگ علماء کی عزت کیوں نہیں کرتے ہم کروا نہیں رہے کیونکہ ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے لوگ تو سنت کی ویسے ہماری عزت کر رہے ہیں لوگ تو قرآن کی ویسے ہماری عزت کر رہے ہیں نہ قرآن پہ ہمارا عمل نہ سنت پہ ہمارا عمل کیوں عزت کرنے ہماری اور جب یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی ہمارا مقصد وہ امامت سے اللہ کی رضاہ نہ ہوگا جب ہم کسی شریع عزت کے باوجود مسلسے چکل وہاں سے ہٹی نہیں رہے اور اپنے اوقات کو محفوظ نہیں کیا وہ نماز میں ہمیشہ لیٹ آتے جارہے ہیں اسی طرح سے مقتدی کو ہم نے اپنے سے حقیر کم تر سمجھا ہوا ہے اسی طرح سے مسجد کی دیوار جو ہے وہ ایک ہٹل کی دیوار لگ رہی ہے کہ اوپر جس طرح انہوں نے لگائے تھے کھانے لگائے ہیں اور باتیں لکھی ہیں یہاں نسٹار پھیکنا بنا ہے یہاں تھوپ پھیکنا بنا ہے یہاں پہ سگلٹ پینا بنا ہے اور ہم نے دیوار پہ لکھائے ہوئے مبائل فون کو بند کر دیں چندہ حصہ کریں گے یہ یہ ہوگا اور اتنا کچھ لکھائیاں کروائی ہیں مینہ کاری چونہ کاری ہم نے کروائی ہیں اور مسلسے چپکیوں نے نماز کے بعد وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اس سے اشباہ پیدا ہو رہے ہیں تو پھر جب ان آداب کی ہم ریایت نہیں کریں گے ان چیزوں کی ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر لوگ ہم سے متنفر ہوں گے پہلی کیا چیز ہے ابدا بنفس کا اپنے آپ سے شروع کریں اللہ نے کہا قُلْ انفوسکم وَاحلیکم نار پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو ہمارے بڑے بھائی شہید رحمہ اللہ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر دیا تو سمجھو آج دنیا سے ایک آدمی انسان بن گیا تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں عمل سے عمل پھیلتا ہے باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں آپ کے اعمال آپ کی حرکات یہ آپ کے قول سے زیادہ معنی رکھتی ہیں لہٰذا ہم سنت کو اتنے اپنائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کرا دیا جاتے ہیں علامات تو پھر ہم ان کے نقشہ قدم پر چلیں سنت کے مطابق امامت کریں لوگ بھی خوش اور ہمارے بھی سعادت فددارین ہو جائے گی وگرنہ دنیا میں بھی جگڑے اور آخرت میں بھی اول حل میں جن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا ان میں ایک عالم بھی ہوگا جو موں کے پر گسٹتا ہوا جہنم کے در پھینکا جائے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر دیکھنے سننے والے کو سمجھ عطا فرمائے عمر کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ